اسلام علیکم میں چندہ اقبال کیا حال چالیں آپ سب کے ٹھیک ٹھال اللہ تعالیٰ سب کو اپنی اپس امار میں رکھئے اور خیر ہے یہ سے رکھے اپنا بھی خیال رکھیں اپنے پیاروں کا بھی اور اپنے ارد گردے لگوں کا بھی خاص خیال رکھیں اللہ تعالیٰ اس نیک کام کے لیے سب کو جزائی خیر دے تو آج آپ کے لیے میں پٹا فٹ سے تیار ہونے والا شیک جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں آپ کے ساتھ اور امید آپ کو یہ پسند آئے گا کافی کا کولڈ کافی کہتے ہیں اس کو اور فہدار سے تو کوئی پتا کتنا مہنگا یہ کلاس ہوئی کافی مہنگا ہوئی تھا اور یہ ہر میں بنائے تسلیگ والا دور تسلیگ والا یہ کارپیز تو رمضان میں بہت فٹا فٹ تیار ہونے والی افتاری ہے اور امید آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس کو ضرور اور ضرور ٹرائے کریں گے انشاءاللہ کولڈ کافی بنانے کے لیے سب سے پہلے دودھ چاہیے یہ میں نے ٹیٹھ گلاس دودھ لیا ہے یہ میں نے کریم لیا ہے یہ گھر کی کریم ہے ہماری یہ براؤن شگر ہے دو چمچ اور یہ تین چمچ میں نے کافی لیا ہے انسٹنٹ کافی ہے یہ کچھ چاکرٹ کے چنگس ہیں اور آئیس کریم تو آئیے شروع کرتے ہیں کولڈ کافی بنانا یہ کافی میں میں نے تھوڑا سا دودھ ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے کیونکہ دودھ ٹھنڈا ہے تو اس میں جلدی یہ مکس ہو جائے گی اب تو میں ڈالتی نہیں ہے آپ کو پتہ اکثر کیونکہ اس میں آئیس کریم بھی جانی ہے اس لیے میں نے پہلے اس کو دودھ میں ڈال کے گھول لیا ہے اس میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر دو جہا رہا ہے پہل گلاس اس کے اندر چینی بھی چلی گئی یہ بنید رکھی میں تکاو اور اس کے اندر کافی بھی جائے اس کو بلینڈ کر لیا ہے اب اس کے اندر میں تھوڑا سی آئیس کریم ڈالتی اس کے اندر میں آئیس کریم ڈال دی میں اس کو بلینڈ کرتیم یہ بلینڈ ہو گئے تو اس کے اندر یہ کریم جو ہے پچھ نہیں جائے گا یہ میرے پاس گھر کی کریم تھی پڑی بھی تو میں نے وہی استعمال کی ہے اب ازار سے لبے والی بھی استعمال کر سکتے ہیں کافی تیار ہو گئی اب ہم اس کو کلاس میں ڈالتے ہیں اس کو کام رہت ہے کیونکہ اس کے اندر آئیس کریں جائے گی اس کے اندر آئیس کریں جائے گی اس کے اندر آئیس کریں جائے گی یہ کوئلڈ کافی تیار ہو گئے اب پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو چوکلٹ ڈالنا چنکس آئیس کریں اس کے اندر اس کے اندر امید آپ کو یہ کھو کریں رمضان میں مدہ دے گا پسند بھی آئی گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بھی نمید یہ ڈیڑ گلاس دودھ لیا تھا میں نے اس میں یہ اسے ڈبل کونٹی میں بنایا دس شیخ کیار ہوئے ہونیڈا کو پسند آئے گا تو آپ ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا میں دھولئے گا اپنا خیال رکھئے اللہ خوش رکھے سب کو آباد رکھے اور اللہ حافظ ہمارے چینل کو پسند آئے گا